اوہ جنہ دے والدین زندہ نے اوہ نہ دی قدر کرنے آجے اے جس والے دنیا تو چلے جاندے نے یقین جانے آجے بندے دی دنیا روٹھ جاندی ہے انسان دنیا دے سکون نہیں آندہ دنیا دے چین نہیں آندہ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ دیکھ کر میں انکشری فرمانے میرے نبی فرمایا فرمایا صحابہ ارد کی تیچی سنے یا فرمایا صحابہ تیرا بندہ اپنے والدینوں ایک باری پیار بری نے گادنال دیکھ رہے محمد بری نے گادنال دیکھ رہے ارد کی تی کمری والی یا اوہ دے ماستے کی اجیرے اوہ دے ماستے کی سوابے نبی دے غلاموں توجہ خریادے آج اسی عمرہ کرن جانے یا بڑے بڑے پیسے لانے یا اسی حج کرن جانے یا بڑے بڑے پیسے لانے یا لیکن انسان غلطی دا پچھلے ہو سکتا کوئی غلطی ہو جاوے کوئی خطا ہی ہو جاوے اللہ تیرا عمرہ قبول نہ کرے اللہ تیرا حج قبول نہ کرے آؤ درہ توجہ کرے آجے میرے نبی نے فرمایا فرمایا صحابہ جیڑا بڑتا ہے اپنے والدینوں ایک باری ایک باری ایک باری پیار باری نگاہ دینا دیکھ رہے محبت باری نگاہ دینا دیکھ رہے میرا اللہ انہوں ایک مقبول حج عمرہ دا سوا بطا فرما دائے عمرہ نبی نے فرمایا حج مبرورن اللہ مقبول حج عمرہ دا سوا بطا کرتا ہے یا بڑے بڑے دھنا آدمی بیٹھے ہو میرے ماشاءاللہ میرے بزرگ بھی نے جوان ساتھی بھی بیٹھے نہیں کوئی ٹیم لگتا ہے میں تو آٹا چیرہ پہ دیکھنا ادھر استاد مختلف موجود ہے میں چیرہ بیکھے آئے کوئی ٹیم لگا ہے ایک سکنٹ دو سکنٹ بندے نے چیرہ بیکھنا ہے صرف کوئی ٹیم نہیں لگتا کوئی پیسہ نہیں کوئی جنابے والا خرچہ نہیں اے ماں دا چیرہ بیکھ لیا حس کے عرض کی تھی امہ کی حال ہے باب دا چیرہ بیکھ لیا ہے بابا کی حال ہے صحیح ٹھیک ہے میرے نبی فرمایا بندہ حس کے بیکھ لوے اے حج مقبول کہ عمر دا اللہ ثواب اتا کہتا ہے اللہ اکبر کبیرہ قربان جائیے صحابہ تو ساڑے جے گناہ گاناوار سے احسانیہ پیدا فرما گئے عرض کر دینے کمری والے آئے کیا جیرہ بندہ اپنے والدین مور ساؤ باری محبت برینے گادنال دیکھ رہے ساؤ مندبار پیار برینے گادنال دیکھ رہے اوہ دے باستے کی اجل و سواب احباب دیوکار میرے نبی نے فرمایا اللہ اکبر و ادیب فرمایا صحابہ میرا اللہ بڑا بڑا ہے میرا اللہ بڑا باک ہے محدثین فرما دے لے کہ جیرہ بڑا اپنے والدین مور اگر ہزار باری دیکھ دائے اللہ تعالیٰ ہزار حجان دا عمرہ دسوا بڑا فرما دا ہزار باری دیکھ لو یار یہ تھے جن نے مرضی حج لئی جاؤ جن نے مرضی عمرہ لئی جاؤ یہ تھے سمجھن والی کا لینا انداز بیان اگرچہ میرا شاوک نہیں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات حباب ازیوکار حضور دیبار کر لیں اندر ایک صحابی آئے ارز کی تھی سنے یا میں جہاد دے جانا چاننا ما سرکار نے فرمایا احیون والدائی کا او آحد ہما او کما کال علیہ السلام فرمایا کیا تیرے والدین زندہ نے یا دونوں جو کوئی بھی زندہ ہے ارز کی تھی کملی با لیا میری والدہ زندہ نے سرکار نے فرمایا پھر اپنی والدہ دی خدمت لازمی کر کیونکہ جنت تحت قدام الہمہات کہ جنت مامہ دے قدمہ تھلے جنت کہ باپ جنتہ درمیانی دروازہ ہے